جی ناظرین باہر آکے اسی طرح پریس کانفرنسز جیسے جی آئی ٹی کے باہر آکے نواز شریف صاحب کے خاندان والے کرتے تھے اور حمزہ شہباز نے بھی اسی طرح کی ایک پریس کانفرنس کی اور بیانیاں وہی کہ غلط بیانی کی جائے آنکھوں میں دھول چھونکنے کی کوشش کی جائے مثلا سلمان شہباز نے جب ہم غلط بیانی کی بات کرتے ہیں کہ جی مجھے تو ان ساری چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے جو یہ جو نام آ رہے ہیں مجھ سے شیئر ہی نہیں کیے گئے اور جو سوال نامیں اور نوٹسز ہم نے آپ کو دکھائے ناظرین کے جو پہلا نوٹس پچیس اکتوبر کو بھیجا گیا ریمٹنسز کے حوالے سے اس سے سلمان شہباز کو غالباً اندازہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ فلائٹ لے کے ستائیس تاریخوں ملک سے فرار ہو گئے اس حوالے سے انہوں نے بیان کیا دیا شازیب خانزادہ کے پروگرام میں آئیے ایک دفعہ پھر دیکھیں یہ جو نام آ رہے ہیں نام مجھ سے شیئر کیا گیا نام میری جو ڈیکلریشن ہے وہ ایف بی آر کے پاس ہے ایف بی آر ایک ریلیونٹ فورم ہے یا سٹیٹ بینک آف پاکستان ایک ریلیونٹ فورم ہے جن کے تھرو اپنا جو ہے جو بھی فرانس پاکستان کے اندر آتی ہیں یا پائر جاتے ہیں اور جو میری ریپورٹنگ ہے وہ ایف بی آر کے پاس ہے تو وہ ہم سے پوچھیں نا یہ سوال یا جو بھی وہ انفرمیشن ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ کریں ناظرین سٹیٹ بینک ہم سے پوچھے ایف بی آر پوچھے اور نیب قانون اور انٹی منی لانڈرنگ ایک اور فائننشل مانیٹرنگ یونٹ کی جب سسپیشس ٹرانزیکشن ریپورٹ جنریٹ ہوئی تھی تو یہ سوال نام سلمان شہباز کو بھیجے گئے تھے لیکن اب وہ اتنے انجان بن رہے ہیں کہ شاید ان سے کسی نے پوچھا ہی نہیں اس حوالے سے اور جن اداروں کی جوریزیکشن بنتی ہے اس میں نیب بھی ایک پاکستان کا ادارہ ہے لیکن وہ ملک سے فرار ہو گئے جی ناظرین آپ نے سنا کہ سلمان شہباز تو ان لوگوں کو جانتے ہی نہیں کہ قاسم قیون کون ہے اور منظور کون ہے محبوب علی کون ہے لیکن یہ وہ لوگ ہیں ناظرین جو کہ نہ صرف سلمان شہباز کو بلکہ ان کے پورے خانان کو لاکھوں ڈالرز کی ٹیلی گرافک ٹرانسفرز ٹی ٹی کی ریمیٹنسز بھیجتے گئے آپ صرف دستاویزات دیکھتے جائیے ان کے نام دیکھتے جائیے اور جب ان کے اکاؤنٹس میں یہ ریمیٹنسز آ رہی تھی تو یہ اس حوالے سے ان کو جانتے ہی نہیں تھے شہباز شریف خاندان کو موصول ہونے والی ٹی ٹیوں کے حوالے سے میں آپ کو صرف چند دلچسپ حقائق بتاتا ہوں شہباز شریف خاندان کو بہت سی ٹی ٹیوں کے ذریعے لاکھوں ڈالرز موصول ہوئے ان میں سے پہلا جو ٹرانزیکشن ہم آپ کو دکھا رہی ہیں یہ اکیس اپریل دو ہزار دس کو شہباز شریف کی اہلیہ نسٹرچ شہباز کو تقریباً بیس ہزار ڈالرز کی رقم الزیرونی منی ایکچینجر کا استعمال کرتے ہوئے سرمایہ کاری کی غر سے محمد انجم نامی شخص نے سرکولر روڈ پر واقع نیجی بینک کی برانچ میں بھیجی جی ہاں وہی الزیرونی جس کا ذکر جالی اکاؤنٹس کی جائی ٹی میں بھی آ چکا ہے یہ وہی جالی اکاؤنٹس کی جائی ٹی ہے ناظرین جب آپ سکرین پر اپنی دیکھ رہے ہیں تو یہ وہ کمپنیز ہیں جو جالی اکاؤنٹس کے اس میں لنک ہو رہی ہیں سابق صدر آصف زرداری صاحب کے ساتھ یعنی کہ وہی ایک کمپنی جس میں الزیرونی اور برلاس ٹریڈنگ ہے وہ بھی لنک ہو رہی ہے اب شریف خاندان کے ساتھ اور الزیرونی کمپنی بھی اس حوالے سے ان کے ساتھ لنک ہو رہی ہے اب منظور احمد صاحب کو آنے یہ وہی منظور احمد ہے جس نے تیس جولائے دو ہزار ساتھ کو حمزہ شہباز کو سرمایہ کاری کی غرصے تقریباً ایک لاکھ اٹسٹھ ہزار دولars کی رقم سرکولر روڈ پر واقع نیجی بینک کی برانچ میں بھیجی انتیس جولائے دو ہزار آٹھ کو سلمان شہباز کو تقریباً ایک لاکھ چیہسی ہزار دولار کی رقم سرکولر روڈ پر واقع نیجی بینک کی برانچ میں منظور احمد نامی شخص نے سرمایہ کاری کی غرصے بھیجی تین جون دو ہزار ساتھ کو تقریباً ایک لاکھ سٹھ سٹھ ہزار ڈالرز کی رقم محبوب علی نامی شخص کی جانب سے حمزہ شہباز کو سرمایہ کاری کی غرصے بزریا کے ایس منی ٹرانسفر سرکولر روڈ لاہور پر واقع نیجی بینک کی برانچ میں بھیجی گئی اسی محبوب علی نامی شخص نے چودہ دسمبر دو ہزار ساتھ کو تقریباً ایک لاکھ سٹھائیس ہزار ڈالرز کی رقم شہباز شریف کی اہلیہ نسرت شہباز کو بزریا کے ایس منی ٹرانسفر کا استعمال کرتے ہوئے سرمایہ کاری کی غرصے بھیجی اور سلمان شہباز کہتے ہیں کہ جناب میں تو ان لوگوں کو جانتا ہی نہیں ہوں اور یہ ان کے اکاؤنٹ میں ریمیٹنسز بھیجتے ہیں